بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی لیپس لائف ہوں آپ کے ساتھ میں ابھی یہ خبر پڑھ رہا تھا تو مجھے خود سے افسوس ہوا ہے یہ خبر پڑھنے کے بعد میں آپ بھائیوں کو بتا بھی دیتا ہوں ویسے تو اس کے اوپر پانچ ہزار سے دس ہزار ریال کا فائن ہے جی ایک اس چیز کے اوپر آپ کسی بھی وادی میں آپ کو پتہ ہے اس وادی میں پانی آ چکا ہے یا پانی چل رہا ہے آپ اس وادی میں جان بوجھ کر گاڑی گھوساتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار سے دس ہزار ریال کا فائن ہے لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہوا ہے میں آپ کے ساتھ یہاں پر ویڈیو بھی اور نیوز بھی شیئر کر دیتا ہوں اس میں ایک تو دو سعودی لڑکی ہیں اور ان کا والد تینوں بھائی یعنی کہ ان کے والد جو ہے ان کے باپ ہیں ان کے وفات بھی ہو چکی ہے اور ایک لڑکی کی بھی ہو چکی ہے اور جو تیسری لڑکی ہے یعنی کہ سعودی کی بیٹی اس کی تلاش ابھی جاری ہے وہ ابھی تک نہیں ملی ہے بھائی بات یہ ہے کہ حائل شہر میں ایک دفعہ ہم مقیم تھے تو ایک وادی سے گاڑی گزارنے لگے ہم ایسے تو ہوا کچھ یوں کہ گاڑی فس کی وادی میں حالانکہ بلکل ہلکا ہلکا پانی تھا پھر دوسری گاڑی ہم لے کر آئے پھر ہم سے پھر بھی نہیں نکلی تو پھر ایک سعودی تھا اس کو کافی تجربہ تھا اس نے وہ ہماری گاڑی نکالی حالانکہ اس میں بلکل ہلکا سا پانی چل رہا تھا تو وادیوں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں اوپر سے ابھی سعودی ریبی میں کافی بارشیں لگی ہوئی ہیں تو یہ بھائی بریدال کسیم سے ہی یہ سوری اسیر کے علاقے سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے میں آپ کو یہاں پر ساتھ میں دکھا بھی رکھا ہوں جس میں سعودی بھائی اس کے پاس ڈالا تھا ایک وہ سکول سے اپنی بیٹیوں کو لے کر آ رہا تھا تو کسی وادی سے گزرنے لگایا یا تیز ہواوں کے باعث اس کی گاڑی بھائی پانی چلتے ہوئے پانی میں جا گئی ہے اس کے بعد گاڑی آگے چلتی گئی ہے پانی کی بہاؤ سے تو وہ سعودی اور اس کی ایک بیٹی کی ابھی تک تو بھائی وفات ہو چکی ہے اور ایک بیٹی کی اس کی بھائی ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ بچ گئی ہے نہیں بچ گئی ہے اب اس کی تلاش ابھی تک جاری ہے